سبسکرائب تو مائی چینل پاکٹ ایف ایف ایم آڈیو کافی دنوں تک واسو وہاں انتظار کرتا رہا لیکن ناغوٹی اس کمرے کے آس پاس بھی نہیں آئی واسو انتظار کرتے کرتے تھک گیا اور اس ناؤمید کے ساتھ وہاں سے نکل گیا کہ ناغوٹی شاید وہاں آنے والی نہیں تھی آخر ناغوٹی یہاں آئی کیوں نہیں ہے وہ کہاں ہیں لگتا ہے مجھے ناغمنی سمودہ جا کر ناغوٹی کو ڈھونڈنا ہوگا واسو نے منی من کہا لیکن اس سے تو میری اور ناغوٹی دونوں کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے اگر اس ناغ اشوین کو پتا چل گیا کہ ناغوٹی نے میری مدد کی تھی پھر وہ تو ناغوٹی کو نہیں چھوڑے گا واسو نے خود سے کہا واسو ناغ اشوین کے بارے میں سوچی رہا تھا کہ تب ہی اسے خیال آیا اور اس کے ماتھے پر شکن آ گئی اور واسو نے خود سے ہی کہا کہیں ناغ اشوین کو سب سچ پتا تو نہیں چل گیا اور اس نے اسی لئے ناغوٹی کے ساتھ کچھ غلط کر دیا تو واسو کو اب گھبراہٹ سی ہونے لگی اور وہ پریشان ہو گیا اب تو مجھے ناغوٹی سے ملنا ہی ہوگا کیونکہ بغیر اس سے ملے مجھے چین نہیں آئے گا واسو نے خود سے ہی کہا واسو کو اب من ہی من ڈر لگنے لگا تھا کیونکہ واسو کو لگ رہا تھا کہ شاید ناغوٹی اس لئے اس کمرے کے پاس نہیں آئی تھی کیونکہ اسے ناغ اشوین نے قید کر لیا تھا واسو اس جگہ سے باہر نکل آیا اور موہ پر کپڑے کو باندھ کر ناغ منی سمودائے میں پہنچ گیا واسو سبھی سے چھپنے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ واسو جانتا تھا اگر ناغ اشوین گھٹ کے لوگوں نے اسے دیکھ لیا تو اسے چھوڑیں گے نہیں ادھر ناغ اشوین نے ناغوٹی کو ایک ایسی جگہ قید کر رکھا تھا جو کی ناغ اشوین کے محل کے اندر تھی ناغ اشوین کے محل کے اندر تیہ خانے میں ایک ایسی جگہ تھی جہاں پر وہ اپنے دشمنوں کو رکھتا تھا اور اس وقت ناغ اشوین کی سب سے بڑی دشمن تھی ناغوٹی ناغوٹی کے دونوں ہاتھ رسی سے بندے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی تب ہی ناغ اشوین آیا اور اس نے ناغوٹی کے چہرے پر پانی مارتے ہوئے کھا اٹھ جاؤ ناغوٹی اگر تم نے ذرا بھی دیر کے لیے بھی آنکھ بند کی تو میں تمہارے اوپر اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا پانی ڈالوں گا ناغوٹی بےہوشی کی حالت میں تھی اور اس کی آنکھ بار بار بند ہو رہی تھی ناغوٹی نے ناغ اشوین سے بےہوشی کی حالت میں کہا تم میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہو جبکہ مجھے سچ میں نہیں پتا ہے کہ واسو کہاں ہے ناغ اشوین نے دیوار پر زور کا ہاتھ مارا اور چلاتے ہوئے کہا مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم نا جانے میں یہ کتنی بار سن چکا ہوں اب مجھے وہ لڑکا واسو چاہیے میں نے تمہیں ایک کام سوپا تھا اور تم نے مجھے دھوکہ دے دیا یہ جانتے ہوئے بھی کہ میں دھوکہ دینے والوں کے ساتھ کیا کرتا ہوں میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں مجھے چھوڑ دو مجھے سچ میں نہیں پتا کی وہ کہاں ہے ناغوٹی نے روتے ہوئے کہا ناغ اشوین ویشنوی سے ملی بیزتی سے پریشان تھا اور اب وہ واسو کو ختم کر کے اپنا بدلہ لینا چاہتا تھا ناغ اشوین نے ناغوٹی سے کئی بار واسو کے بارے میں سج جاننا چاہا لیکن ناغوٹی کچھ بھی بتانے کو راضی ہی نہیں تھی اور اس کارن ناغ اشوین کا ماں تھا اور بھی گرم ہوتا جا رہا تھا ادھر بچتے ہوئے واسو ناغمانی سمودہ کے ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا جنہوں نے برفیلے راکشسوں سے بولا کیا آپ لوگوں کو ناغوٹی کے بارے میں کچھ پتا ہے وہ کہاں ہے کیسی ہے واسو نے اپنا چہرہ ڈھک رکھا تھا اس لیے امرت ستھل گٹ کے لوگ پہلے تو واسو کو پہچان نہیں پائے لیکن جب واسو نے اپنا چہرہ دکھایا تو انہوں نے حیرانی سے کہا ارے تم یہاں امرت ستھل گٹ کے لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی اور ان کے موں سے ایک شبد بھی نہیں نکل رہا تھا آخر آپ لوگ ایسے کیوں چھوک رہے ہیں واسو نے امرت ستھل گٹ کے لوگوں سے پوچھا لگتا ہے ہمارے چھوکنے کی وجہ تم جانتے ہی نہیں ہو تمہارا یہاں موجود ہونا ہمیں حیران نہیں کرے گا تو اور کیا کرے گا یہاں سے جتنی جلدی ہو سکے نا چلے جاؤ امرت ستھل گٹ کے ایک ویٹی نے واسو کی اور دیکھ کر غصے میں کہا واسو بھی یہاں زیادہ دیر تک ٹھیرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ اسے بھی پتا تھا ایک جگہ زیادہ دیر تک رکھنا اس کے لیے مصیبت بن سکتی تھی میں بھی یہاں زیادہ دیر تک رکھنا نہیں چاہتا ہوں لیکن میں ناگوٹی سے ملنے کے لیے آیا تھا کیونکہ میرا اس سے ملنا بہت ضروری ہے لیکن میں جب سے آیا ہوں ناگوٹی مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہی ہے کیا آپ لوگ میری مدد کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ آخر وہ کہاں ہے واسو نے امریت ستھل گٹ کے لوگوں سے پوچھا امریت ستھل گٹ کے لوگوں نے اپنا مو پھیر لیا اور کچھ دیر کسی نے بھی واسو کے سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور تھوڑی دیر بعد ایک ویکتی نے کہا ہم تمہاری مدد کر کے ناگوٹی کی طرف ہسنے والے نہیں ہیں ارے چلے جاؤ یہاں سے ہمیں مصیبت میں مت پھساؤ واسو سمجھ گیا تھا کہ اس کا شک صحیح تھا اور ناگوٹی کسی نئی مصیبت میں پھس گئی تھی واسو نے امریت ستھل گٹ کے لوگوں کی طرف دیکھا اور بولا میں آپ لوگوں کا اشارہ سمجھ کیا ضرور اس ناگ ہشوین نے ناگوٹی کے ساتھ کچھ برا کیا ہے لیکن اگر آپ لوگ مجھے بتا دیں گے کہ اس وقت ناگوٹی کہاں ہے تو میں آپ لوگوں سے وعدہ کرتا ہوں یا تو میں ناگوٹی کو صحیح سلامت باہر لے کر آؤں گا یا پھر دوبارہ کبھی آپ کو اپنا چہرہ نہیں دکھاؤں گا امریت ستھل گٹ کے سبھی لوگوں نے واسو کی طرف گھور کر دیکھا اور بولے ارے جاؤ یہاں سے اور باتیں مت بناو ناگ اشوین کو تم جتنا سرل سمجھتے ہو نا وہ اتنا سرل نہیں ہے ابھی تم اس سے ملے نہیں ہو نا اس لیے تمہیں سب کچھ بہت آسان لگ رہا ہے اتنا کہنے کے بعد امریت ستھل گٹ کے لوگ واسو کو وہاں سے جانے کے لیے کہنے لگے اور واسو کی ایک بھی نہ سنی امریت ستھل گٹ کے لوگوں نے واسو کو ناگمانی سمجھتے ہو جانے کے لیے کہہ دیا اور اسے وہاں سے بہار بھی نکال دیا لیکن واسو سب سے چھپ کر پھر سے اندر آ گیا اپنے چہرے کو چھپا کر کافی دن تک واسو ناگوٹی کی تلاش میں ادھر سے ادھر بھٹک دارا ناگ اشوین ناگوٹی کو قیت کر کے جس بھی جگہ رکھ سکتا تھا واسو نے لگبک ہر جگہ چھان لی تھی لیکن ناگوٹی کا کچھ بھی پتا نہیں لگ رہا تھا تھک ہار کر واسو ایک جگہ بیٹھ گیا اور وہاں پر دو لوگ کھڑے آپس میں بات کر رہے تھے سنو میں نے سنایا ناگ اشوین ناگوٹی کو ایک پل کے لیے بھی آنکھ بند کرنے نہیں دیتا ہے اور جب تک ناگوٹی اس لڑکے واسو کے بارے میں نہیں بتا دیتی تب تک نہیں ناگ اشوین ناگوٹی کو چھوڑے گا اور نہیں اسے مارے گا ناگمانی سمودھائے کے ویکتیوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے کہا واسو نے ساری باتیں سن لی تھی اور تھوڑی دیر بعد وہاں سے نکل گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ناگوٹی زندہ ہے اور اسے ناگ اشوین نے اپنے محل کے تیخانے میں چھپا رکھا ہے اور اگر ناگ اشوین کو میں مل جاتا ہوں تو وہ اسے چھوڑ دے گا واسو نے ایک سنسان جگہ پر خود سے کہا تب ہی وہاں پر ایک نوجوان آ گیا اور اس نے واسو کے کندے پر ہاتھ رکھا جب اس نوجوان نے واسو کے کندے پر ہاتھ رکھا تو واسو چھوک گیا لیکن جب واسو نے پیچھے مل کر دیکھا تو ایک کم عمر کا لڑکا واسو کے سامنے کھڑا تھا اس نوجوان کا چہرہ اداس تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کسی پرکار کی مدد چاہتا تھا تم کون ہو واسو نے اس نوجوان سے پوچھا تب ہی اچانک سے واسو کو یاد آیا کہ واسو نے اس لڑکے کو عمرت ستھل گھٹ کے لوگوں کے ساتھ دیکھا تھا اور واسو نے اس نوجوان سے کہا تم تو ناغمانی سمودہ کے اچھے لوگوں میں سے ہو نا میں نے تمہیں عمرت ستھل گھٹ کے لوگوں کے ساتھ دیکھا ہے اس نوجوان نے اپنا سر ہلایا اور بولا میرا نام ناغیندر ہے میں عمرت ستھل گھٹ میں ہی رہتا ہوں اور ناغوتی سے پریم کرتا ہوں ناغوتی میرے پریم کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی ہے لیکن وہ مجھے اپنا سب سے خریبی دوست مانتی ہے لیکن آج مجھے دکھ ہے کی میں اس کے لئے کچھ بھی کر نہیں پا رہا ہوں اتنا کہتے ہی ناغندر کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے واسو نے ناغندر کو چک کراتے ہوئے کہا تم پریشان مت ہو تم صرف مجھے یہ بتاؤ کہ آخر ناغوتی کا ہے اسے واپس لانے کی ذمہ داری میں لیتا ہوں میں اپنی جان دے کر بھی اسے واپس لاؤں گا میں جانتا ہوں اور اس لئے میں آپ کے پاس آیا ہوں اگر میں سب کچھ آپ کو امرت سلگٹ کے لوگوں کے سامنے بتا دیتا تو وہ لوگ مجھے آپ کو کچھ بھی سچ سچ بتانے نہ دیتے اس لئے میں آپ کا پیچھا کرتے کرتے یہاں پہ آیا ہوں ناغندر نے واسو سے کہا واسو نے ناغندر سے ناغوتی کے بارے میں جلدی بتانے کو کہا کیونکہ اگر کوئی بھی واسو اور ناغندر کو اس طرح باتیں کرتا دیکھ لیتا تو ناغندر کے لیے سمسیاں بڑھ جاتی دیکھو تم میری بات سمجھداری اور دھیان سے سنو ناغندر نے واسو سے کہا واسو ناغندر کی بات دھیان سے سن رہا تھا اور ناغندر نے واسو سے کہا تم چاہے کتنی بھی اپنی شکتی کا پردرشن کر لو لیکن تم ناغ اشوین سے جیت نہیں پاؤگے اور مان لو تم ناغ اشوین سے جیت بھی گئے پھر بھی تم ناغمانی سمودائے سے باہر کبھی نہیں نکل پاؤگے اور یہ لوگ تمہیں مار دیں گے پھر آخر مجھے کیا کرنا چاہیے واسو نے ناغندر سے پوچھا ناغوتی بھی نہیں چاہتی تھی کہ ناغ اشوین کو تمہارے بارے میں کوئی بھی خبر لگے پر اس لیے اتنے دنوں سے وہ سب کچھ سہے رہی ہے لیکن ابھی تک اس نے تمہارے بارے میں موہ نہیں کھولا ہے ایسے میں اگر تم خود ناغ اشوین کے سامنے جاؤگے تو ناغوتی کو یہ بلکل بھی اچھا نہیں لگے گا اور تم اپنے مرتی کو بھی دعوت دوگے اس سے بہتر ہوگا تم کچھ ایسا کرو جس سے ناغوتی بھی واپس آ جائے اور کسی کو پتا بھی نہ چلے ناغندر نے واسو سے کہا واسو کو ناغندر کی بات صحیح لگی اور وہ کچھ سوچنے لگا میں ناغوتی کو بچانے کے لیے تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں ناغندر نے واسو سے کہا لیکن کیسے تم بولو میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں واسو نے ناغندر سے کہا دیکھو میں تو چاہ کر بھی ناغوتی کو بچانے ہی پاؤں گا لیکن میں جانتا ہوں تم سکشم ہو اور ناغوتی کو بچانے کا ایک راستہ تمہیں ناغ اشوین کے محل میں پہنچا سکتا ہے اور اس محل میں تم تب ہی پہنچ سکتے ہو جب تمہارے اوپر کوئی نگرانی نہ رکھ رہا ہو ناغندر نے واسو سے کہا اور ایسا کب ہوگا جب میرے اوپر کوئی نگرانی نہ رکھ رہا ہو اور میں اس کے محل میں پرویش کر جاؤں واسو نے ہڑ بڑھ ہٹ میں پوچھا تمہیں رات کے چوتھے پرہر یعنی پوری طرح صبح ہونے کے پہلے ہی محل کے اندر جانے کا پریاس کرنا ہوگا یاد رہے تمہیں ناغ اشوین کے محل میں آگے والے راستے سے نہیں بلکہ پیچھے سے جانا ہوگا کیونکہ محل کے پیچھے والے راستے پر ناغ اشوین کے کسی بھی سینک کا پہرہ نہیں رہتا ناغیندر نے واسو کو بتایا واسو نے اب چہین کی سانس لی کیونکہ اسے اب ناغ اشوین کے محل کے اندر جانے کا طریقہ پتا چل گیا تھا لیکن تب ہی ناغیندر نے کہا راج محل کے اندر پیچھے والے راستے سے جانا بھی اتنا آسان نہیں ہے اس پر واسو نے ناغیندر سے پوچھا لیکن کیوں واسو کے سوال پر ناغیندر نے راج محل کے پیچھے والے راستے کے بارے میں کچھ ایسا بتایا جسے سن کر واسو ایک دم چونک گیا آخر ناغیندر نے راج محل کے پیچھے والے راستے کے بارے میں کیا بتایا جسے سن کر واسو چونک گیا کیا واسو ناغوٹی کو واپس لا پائے گا کیا ناغ اشوین کے محل میں واسو پرویش کر پائے گا کہیں واسو کی اس چال کے بارے میں ناگشون کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا کہیں واسو ناگوتی کو بچانے کی جگہ خود کسی مصیبت میں تو نہیں پھس جائے گا جاننے کے لیے سنتے رہیے شراپیت راج کمار صرف پاکٹ ایف ایم پار